ہیلو دوستو کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ میں ایک ایسا بھی گاہم ہے جہاں پر انسانی نہیں بلکی پسو پکچے بھی اندھے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں ورلڈ کے سب سے خطرناک فول اور پودے کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فیکٹ نمبر فائف کیا آپ کو پتا ہے ہاغ ویڈ فلاور دنیا کے سب سے خطرناک فولوں میں سامل ہے جو کی دکھنے میں چمیلی کے فول کی طرح ہوتا ہے اور اگر یہ فلاور کسی پرسن کے کانٹیکٹ میں آ جائے اور اس پر سن کی ریس پڑ جائے تو اس سے ہونے والا ریاکشن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس کی وجہ سے سکین پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور جلن بھی ہونے لگتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس سے سکین کینسر ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے فیکٹ نمبر فور آج جہاں ٹیک ورلڈ میں کمپنیز اپنے کسٹمر کو بڑے سکین سائز کا سمارٹ فون اور ٹی ویز آفر کر رہی ہیں وہیں ایک کمپنی جس کا نام ٹینی سرکٹ سے اس نے ورلڈ کا سب سے چھوٹا ٹی وی بنایا ہے جس کا نام ٹینی ٹی وی مینی ہے اور پتا ہے اس ٹی وی کا جو سکین سائز ہے وہ صرف 0.6 انچ ہے مطلب کی ایک ڈاک ٹکٹ کے سائز کا ہے اسی رینج میں اس کمپنی نے ایک اور ٹی وی بنایا ہے جو کی تھوڑا اس سے بڑا ہے جو کی صرف ایک انچ کا ہے اور اس ٹی وی کا نام ٹینی ٹی وی ٹو ہے اور ان دونوں ٹی وی میں 8 جی وی کا مایکرو ایس ڈی کارڈ انسٹول کیا گیا ہے جس کی ہیلپ سے یہ 10 سے 40 گھنٹے کا ویڈیو فوٹیج پروائیڈ کرتا ہے اور ان ٹی وی کی پرائز 49 ڈولار ہے ویسے تو ان دونوں ٹی وی میں اور بھی فیچرز ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ جرور کرنا میں اس پر الگ سے ویڈیو لے کر آؤں گا فیکٹ نمبر 3 دوستو کیا آپ کو پتا ہے ایکو نیٹم پلانٹ کو دنیا کا سب سے خطرناک پودھا مانا جاتا ہے اگر گلتی سے بھی کسی نے اس پلانٹ کو ٹیسٹ کر لیا تو اس بوڈی پارٹ میں جنجنی پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھی یہ ہارٹ بیٹ کو سلو کر دیتا ہے جس سے اس پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس پلانٹ کے جڑے اور پتیاں دونوں ہی جہریلی ہوتی ہیں ان میں نیرو ٹاکسن نام کا پویزن پائے جاتا ہے جو کی سیدھے برین پر اثر کرتا ہے ویسے اس پلانٹ کا جڑ سب سے زیادہ جہریلہ ہوتا ہے اور اگر گلتی سے بھی کسی نے اسے کھا لیا تو اس کا مرنا تیہ ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو آپ نے اکثر انسانوں کی نیوز سنی ہوگی کہ ہیومنز سوسائٹ کرتے ہیں جو کی کانون کی نظر میں ایک اپراد ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کو یہ پتا چلے کی ہیومنز کی طرح برڈز بھی سوسائٹ کرتے ہیں اور ایسی نیوز صرف آپ کو ہمارے دیش کے اسم سٹیٹ میں سننے کو ملے گی اسم میں ایک گاہ میں جس کا نام جٹنگا ہے اور یہاں پر ہجاروں کی سنکھیا میں برڈز سوسائٹ کرتے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسی نیوز صرف مونسون کے بادیانی سپٹیمبر سے نومبر کے بیچ سننے کو ملتی ہے اور وہ بھی ایک سپیسفک ٹائم پر جو کی سام چھ بجے سے دس بجے کے بیچ ہوتی ہے ویسے لوکلز کا ماننا ہے کہ ان کے گاؤں پر بری آتماوں کا سایہ ہے جو کی برڈز کے روپ میں ان کے گاؤں پر حملہ کرتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ جہاں پر یہ گاؤں موجود ہے وہاں اچھے اچھے پہاڑ ہیں اور مونسون بیت جانے کے بعد یہاں فوق زیادہ پڑتا ہے جس کے کارن کچھ صحیح سے کلیر دکھائی نہیں دیتا اور سام کے وقت یہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اور ہوا کا دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے جس کے کارن یہاں اتنے سارے برڈز مر جاتے ہیں کسی چیز سے ٹکرا کر ویسے یہاں پر جو جہاں تر برڈز سوسائٹ کرتے ہیں وہ مائنر ہوتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے برڈز یہاں پر کیوں سوسائٹ کرتے ہیں آپ اپنا اپنین کومنٹ میں ضرور شیئر کریں فیکٹ نمبر ون یہ جو ہماری دنیا ہے وہ کئی مسٹری چیز سے بھری پڑی ہے جس کا جواب سائنس کے پاس بھی نہیں ہے اور انہی رہیسے میں کڑی میں میکسیکو کا یہ گاؤں بھی سامیر ہے جس کا نام کلٹے پیک ہے جسے اندوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے اس گاؤں میں انسانوں سے لے کر جانور تک سبھی اندھے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اکلوتا ایسا گاؤں ہے جہاں اندھے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ جنو سہی اندھے ہوتے ہیں یہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان کی آنکھوں کی روسنی چلی جاتی ہے اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس کی وجہ ایک پیڑ کو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاو جلے نام کا ایک پیڑ ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان سے لے کر پسو پکچی تک سبھی اندھے ہو جاتے ہیں حالانکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف اندویسواس ہے اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جہاں پر یہ گاؤں موجود ہے وہاں ایک جریلی مکھی پائی جاتے ہیں جس کے کاٹنے سے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں ویسے اس میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ میں جرور بتائیں تو دوستو کونسا فیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگا کومنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں